کرونا کی دوسری لہر میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسپطال بھر چکے تھے لوگوں کے سامنے ایک زدو زہتی خود کی زندگی بچانے کی کافی لوگ کی جانے بھی گئی ایسا آگے نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار کے سب ہی اسپطالوں میں ایک موگڈل کی گئی ہے اس وقت میں موجود ہوں لوگ ناکہ اسپطال میں میرے ساتھ میں یہاں کے ایم ڈی ڈکٹر سریش ہیں آج آپ نے موگڈل کی اس کا ماندڑ کیا تھا پیمانہ کیا تھا اس کا ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنی تیاری دیکھیں کہ ہم کتنے تیار ہیں کتنی ہماری پریپیڈنیس ہے کتنی الارٹنیس ہے کتنے کم سامنے میں ہم کوویڈ کے پیشنٹ کو بھرتی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انفرسٹیکچر ہے وہ کتنا تیار ہے ہماری جو مسینے ہیں وینڈی لیٹرز ہیں بائی پر مسینس ہیں وہ فنکشنل سٹیٹس میں ہیں کام کر رہی ہیں یا کام نہیں کر رہی ہیں یہ سب چیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اکسیجن کے سارے پوائنٹس ہمارے کام کر رہے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوائیوں کا سٹوک ہے جو کوویڈ میں یوز ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے چیک کیا ہے لوگ صاحب اکسین کا اپنے ذکر کیا اور سیکنڈ ویب میں ہم نہیں دیکھا تو اکسین کے لیے بڑے لالے پڑ گئے تھے اور ابھی اکسین پلانٹ کے بہار ہم کھڑے میں تھوڑا اس کے لیے بتائیے کہ تب کیا تھا اور کتنا آپ نے کر دیا سارے بیٹس ہمارے اکسیجن پائپ لائن سے جوڑ دیا ہم نے یہ لیکویڈ اکسیجن ہے اس ٹین کو ہم دو سے تین بار بھر سکتے ہیں اور یہ لیکویڈ اکسیجن ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ پائپ کے مادیم سے ہر ایک مریض کے بیٹ تک مہنچتی ہے تو ابھی ہم نے سبھی بیٹس پہ اس کا ویوستہ کی ہے اور اکسیجن کی جو کیپیسٹی ہے ہماری ابھی پہنٹالیس ٹن پر ڈے پہلے پانچ ٹن تھی ابھی نو گناہ بڑھا نو گناہ پورے ہسپتال میں بڑھا دیئے کوویڈ کے بعد میں اور ابھی ہمارے جو سلنڈر سے ہیں پی ایسے پلانٹ سے ہیں وہ سب بھی ہمارے پاس اپلپد ہیں آہ دیکھیں جو آپ کا ہسپتال ہے لوگ نائک یہ صرف دلی نہیں دیش کے بڑے ہسپتالوں میں کوویڈ گنا جاتا ہے یہاں کیا ہے کتنے بیٹس ہیں کتنے مریض ہیں تھوڑا اس کے ہمارے پاس چار پیشنٹ ایڈمیٹ تھے کوویڈ کے جس میں دو ٹھیک ہو کے کل چلے گئے ہیں ابھی دو پیشنٹ اور ایڈمیٹ ہے ایک پیشنٹ وینٹی لیٹر پر ہے اور ایک اوکسیزن سپورٹ پر ہے اور زیادہ تر پیشنٹ ریکوور ہو رہے ہیں کیونکہ یہ جو سٹین ہے نیا سٹین ہے نیا ویریانٹ ہے کوویڈ کا اور اس میں زیادہ تر پیشنٹ ہلکے لکشن کے ساتھ آ رہے ہیں پر انہی پیشنٹ کو بھرتی کر رہے ہیں جن کو ان بیماریاں ہیں جیسے کینسر ہے یا ٹی بی ہے یا کسی کے ایمیونٹی کمجور ہے یا پریگننسی ہے وہی کیس اب لوکنیٹ میں بھرتی ہو رہے ہیں یہ ایکس بی بی ویریانٹ ہے اور یہ جین سیکوینسنگ سے پتا چلتا ہے اور کیونکہ لوکنیٹ میں جین سیکوینسنگ بھی ہو رہا ہے تو جو بھی پیشنٹ کوویڈ پوزیٹیو آ رہا ہے سب کا ہم جین سیکوینسنگ بھی کر رہے ہیں ڈوک سب لوگ بڑے دویدھا میں ہے کوویڈ ہے انفلینزا ہے ایس ڈی نائنٹو ہے کیسے اس کے بیچ میں ڈسکرمیشن کر رہے ہیں کیونکہ دونوں کے لکشن سیم ہیں تو ہم دونوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں دونوں کا آر ٹی پی شیر کرتے ہیں جو بھی پیشنٹس ہوتا ہے اس کا یہ دی پوزیٹیو ریزلٹ آتا ہے تو اسی حساب سے ہم اس کا ٹریٹ کرتے ہیں جو انفلینزا ہے ایس ڈی نائنٹو اس کے لیے جو لوگ ویکسین لے چکے ہیں اس پہ بھی اثر دار ہے ہاں جی ہاں جی جس کو ویکسین لے لیا ہے وہ بھی سنکرمیت ہو سکتے ہیں کہ یہ جو سٹین ہے یہ ایمیونٹی کو بھی آورکم کرتا ہے اور یہ آٹی پی شیر ہو سکتے ہیں پھولی دو ڈوز لینے کے بعد بھی تین ڈوز لینے کے بعد بھی یہ جو سٹین ہے کوویڈ کا وہ انفیکٹ کر سکتا ہے ماں سوسل ڈسٹینسنگ تو گوہی رہے ہیں لوگ اون کن باتوں کا خیال سب سے مہتوپورن ہے کہ ہینڈ آئیزین پی دھیان دیں سابون سے اپنے ہاتھ دھویں اور بھیڑ بھڑ والی جگہ سے بچیں ماس کا پریوگ جرور کریں جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں دو دن پہلے بات کریں تو ڈیٹھ سوس زیادہ کیسز بڑھے اور ساتھ فیز دیکھ قریبن سنکرم اندر بھی چلی گئی تو اس میں کیا گھبرانے کے ضرورت ہے یا کنٹرول ہے سب کچھ پینک ہونی کے کو بھرتی ہونی کے افشکتہ ہے جہاں تر پیشنٹ پچھان میں سے 99% تک لوگ گھر پر ہی ٹھیک ہو رہے ہیں تو ایک پرسنٹ وہ یکتی ہیں جن کو ان بیماری کی وجہ سے بھرتی ہونا پڑتا ہے وہ ہی لوگ ہسپتہ لہا رہے ہیں اس میں پینک ہونی کے افشکتہ نہیں ہے جہاں تر لکشن ہلکے ہیں اور ٹھیک گھر پر ہی ہو رہے ہیں کوئیٹ کے پیشنٹ میرا آخری سوال آپ سے موگ ڈل کی آپ نے کیا پایا کہیں کوئی صدار کی گنجائش یا کچھ جہاں جہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مشین ہمارا فنکشنل سٹیٹس میں نہیں ہے تو اس کو بھی ہم ریپلیس کر رہے ہیں اور سارے پوائنٹس آکسیجن کے ہیں وہ ہم چیک کر رہے ہیں اور جو جو کمیاں ہیں وہ اب ہم اگلے چوبیس گھنٹے میں دور کر دیں گے بالکل آہ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ کوویٹ کی استثیتھی ایک بات پھر سے بڑھنے لگی ہے معاملے بڑھ رہے ہیں تو ایسے میں جو سپتال ہیں اس کے لے خاصے تیار رہے ہیں اس کو لے کر یہ موگڑل کی گئی اور کوشش یہ کی گئی کہ کہیں پر کمی نہ رہے جیسی پیشنٹ جو ہے وہ اسپتال کی پریمائز میں انٹر کرے اس کو ٹریٹمنٹ ترنت ملنے لگے اس کے کوئی دکت نہ ہو جس طریقے سے سیکنڈ میں دیکھا گیا تھا کہ آکسین کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے بھی جو آکسین کی اتبادن ہے اس کو کئی گناہ بڑھا لیا گیا ہے تو تمام یہ تیاری جو ہیں دلوی کے سب ہی اسپتالوں میں کی گئی اور اسواس پر حق کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس معاملے میں مگڑل کی جائے تمام اسپتالوں میں اور لوگوں کے خامی نظر آتی ہے تو اس کو دور کیا جاؤ اس کی جو ریپورٹ ہے وہ رویوار شام یا سوامباز صبح پیش کر دی جائے پریمائز سے کیوپل کے ساتھ جتین بھاٹی دیونا ہے بھاٹوش تلی